سلام علیکم، فرسٹ ویئر کیمسٹی چپٹر نمبر ون سٹرکیومیکٹری کا چپٹر ہے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم پہلا ٹاپک لیں گے چپٹر ون کا گھسک انٹرودکشن سیکھیں گے سٹرکیومیکٹری کا اور کچھ ایزیمپلز کو سال کریں گے تو چلیں لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تو تین چیزیں جو آپ میٹرک میں سیکھ چکے ہیں ان کو ریکال کرنا ہوگا یا تینوں کو ایک قوک اوورویو دیکھ کر تو میں اسٹرکیومیکٹری کی طرف جاؤں گا سب سے پہلی چیز اس کو ریکال کرنا ہے ہم نے میٹرک سے وہ کیلکولیشن آف مولر میسز ہے مولر میسز کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ تو یہاں ایک ایزیمپل میں نے شامل کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سو میٹرڈ ریکال ہو جائے اس کا مولر میسز ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو مولر میسز کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کا فارمولا چاہیے اس کا فارمولا چاہیے اس میں دو ہارڈوجن ایٹم ہیں وہ ہم نے لکھ لیے ٹو ایچ پھر پلس ایک سلفر ہے ایک سلفر لکھ لیے فور اکسیجن ایٹم فور او لکھ لیا دوبارہ سے ٹو ایچ پلس ون ایس ایس کے نیچے کچھ نہیں لکھا تو ون ہے تو ون ایس آگیا اس طرح سے فور اکسیجن ایٹم ہے تو فور او آگیا اب ہم نے پریوڈی ٹیبل میں جانا ہے اور پریوڈی ٹیبل میں جا کر جو ایڈوجن سلفر اور اکسیجن کی ویلیوز ہیں ان کو ریکوال کرنے ہیں معلوم کرنے ہیں اور یہاں پٹ کر دینی ہے تو ایڈوجن کا جو اٹامیک محص ہے ون یونیٹ پٹ کر دیا سلفر کا اٹامیک محص ٹرٹی ٹو یونیٹس ہے وہ پٹ کر دیا اکسیجن کا اٹامیک محص سکسٹین یونیٹ ہے وہ ہم نے یہاں پر پٹ کر دیا تو ڈیفرنٹ میسز جو ہیں ہیڈوجن کے سلفر کے کر لیں گے بریکٹ کا مطلب ملٹیپلائی ہے تو ٹو ونزر ٹو آگئے ہیں پھر اس طرح ٹھرڈی ٹو ملٹیپلائیڈ با ون ٹھرڈی ٹو سکسٹین فورز سکسٹی فور ہوتا ہے تینوں نمبر کے ایڈ اپ کرو تو تیٹ ایس ایکوئل ٹو نائٹی ایٹ گرامز تو یہ طریقہ ہے مولر بیسس نکالنے کا ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں تھوڑی سی کمپلیکس یہ اگزامپل ہے کیلشیم فاسفیٹ کی اس کا مولر محس ہم نے نکالنا ہے اگن میں فارمولا چاہیے ہم نے لکھ لیا فارمولا میں بتاتا ہے کہ تین کیلشیم کے ایٹمز موجود ہیں تو ہم نے لکھ لیا تری سی اے بریکٹ کا اندر سوئی ہے باہر تری لکھ لیا اب پلیس اب ذرا دیکھو تو یہ جو پی او فور گروپ ہے اس کے بار بریکٹ ہے اور ٹو لکھا ہوا ہے پی او فور کے ہے ٹو ٹوائس کے لیے پی او فور دو بار ہے ڈبل ہے تو اس کو ہم نے کیسے سوالف کرنا یہ سب سے بار والا جو ٹو ہے جو ٹوائس کے لیے وہ لکھ لیا ہم میں اس کے بعد ہم سکوئر بریکٹ لے لیتے ہیں وہ اب اس کے اندر جو پی او فور ہے اس کو سوالف کریں گے تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آرہا ہے ایک پی ہے تو اسی طرح جیسے پیر ہم یہ در ہم نے پہلے لکھا تھوئی سی ہے تو لکھ لیا اب بریکٹ کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ون پی ہم نے ون پی لکھ لیا پھر ہم نے نظر آ رہا ہے فور او تو فور او لکھ لیا اور اس کو ہم نے سکوئر بریکٹ میں بند کر کے یہ بار والا ٹو ہے وہ یہاں پہ لکھ لیا اب نیکسٹ ہم نے ویلیوز پٹ کرنی ہے اور اس کو سالو کرنی ہے پروڈٹ ایبل میں جائیں کیلشم کا اٹامک محس معلوم کریں کیلشم کا اٹامک محس فورٹی یونٹ ہے پٹ کر دیا فاس فورس کا محس 31 یونٹ ہے پٹ کر دیا اوکسیجن کا محس 16 یونٹ ہے یہ ہم نے پٹ کر دیا تو اب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو فورٹی ملٹیپلائیڈ بھائی ٹوئی ون ٹوئنٹی پلس کی جگہ پلس آ جائے گا اب ٹو کو ٹو کی جگہ رہنے دیں سکوئری بریکٹ اسی طرح سے پہلے بریکٹ کے اندر سوالو کر لیتے ہیں ٹوئی ون ملٹیپلائیڈ بھائی 31 ملٹیپلایڈ بھائی 31 آ گیا پلس کی جگہ پلس سکسٹین ملٹیپلایڈ بھائیڈ بھائی آنسوا Fil jest 64 پنیس ٹ ملٹیپلائیڈ بھائی جگہ پلس کی جگہ پلس ٹو کی جگہ پلس آ گیا اس کو ایڈ کر لیں ۏ ٹی ون پلس کی ٹو سکسٹین 4 اس کو ایڈ کریں تو that is equal to 95 اب ۶ٹپ میں آپ کیا کریں وانٹوینٹی پلس کے جگہ پلس آگیا اب اس کو فائنل سپپ میں ملٹی پلائے کر لیتے ہیں تو نائنٹی فائد ملٹی پلائیڈ بائی تو داریس ایکول تو وان نائنٹی اوپر سے وانٹوینٹی آ چکا تو وانٹوینٹی پلس وانٹنی دار اس ایکول تو تی تری انگرڈ گرامز تو یہ ہے کیلشیم فاسفیٹ کا مولر ملس پہلے والی ایکزامپل میں یہ بار بریکٹ نہیں تھی اس ایکزامپل میں بار بریکٹ ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ جہاں باہر بریکٹ ہو تو اس کو کیسے سالف کرنا ہے تو یہ سمپل سا میتھوڑ ہے میٹرک کے اندر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا یا میں نے آپ کو ریکال کروا دیا اس جو کنسپٹ ہے اس کو آگے سٹرکیومیٹری میں یوز ہونے دوسرا سٹیپ جس کو ہم ریکال کریں گے ہمیں سٹرکیومیٹری کو سمجھنے کے لیے چاہیے ہے وہ ہے مول کلکولیشن نائنٹھ کیمسٹری کے چپٹن نمبر ون کے اندر اس ٹاپک کو آپ سمجھ چکے ہو تو مول کلکولیشنز کو ذرا ریکال کر لیں انتہائی آسان طریقے سے ایک خوبصورت انداز میں یہاں چوزوں کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مول کلکولیشنز تو مول کلکولیشنز کے اندر آن طور پر آپ ماز مولز اور پارٹیکلز کو کیلکولیٹ کرتے ہو تو آپ اس رلیشنشپ کو دیکھو یہ جو اس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوئے آپ یہاں پہ میں نے کیا دکھا ہے یہاں پہ یہ دکھا ہے کہ ماز سے آپ مولز کلکولیٹ کر سکتے ہو اور مولز سے پارٹیکلز اور اس طرح پارٹیکلز سے آپ مولز کلکولیٹ کر سکتے ہو اور مولز سے ماز کلکولیٹ کر سکتے ہو آپ ماز سے پارٹیکلز کے اوپر جانا چاہو تو آپ ماز سے ٹاریکٹ پارٹیکلز کلکولیٹ نہیں کر سکتے آپ کو جو کچھ بھی کلکولیٹ کرنا ہو مولز سے گزر کر جانا ہوگا ٹھیک ہے without calculating moles آپ اور کوئی چیز بھی calculate نہیں کر سکتے ہو moles calculate کرنا پہلے must ہے تو آپ mass سے moles نکال سکتے ہو پھر اور moles سے particles نکال اس طرح reverse order میں particles moles calculate کر سکتے ہو اور moles سے پھر آپ mass نکال سکتے ہو تو moles اور mass اور moles کے درمیان میں جو relationship ہیں اس کے لیے جو فارمولا use ہوتا ہے وہ moles is equal to mass divided by molar mass اور moles اور particles کے لیشنشپ میں جو فارمولا use ہوتا ہے وہ ہے particles divided by molar particles molar particles avogadro number ہوتا ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ particles divided by avogadro number یہاں particles سے کیا مطلب ہے particles atoms ہو سکتے ہیں elements کے جو particles atoms ہیں particles مطلب molecules ہیں particles مطلب ions ہیں particles میں کچھ بھی ہو سکتا ہے atoms molecules اور ions وغیرے تو اگر آپ کسی بھی item کے کسی element کے items calculate کرنا چاہتے ہو مثال کی طور پر sodium بھی 23 grams میں کتنے atoms ہیں وہ آپ پر 23 grams کی مدد سے پہلے آپ moles calculate کرو گے 23 grams to order by molar mass تو 1 mol آ چاہدے گا 1 mol کو پھر آپ اس فارمولا میں put کرو گے 1 mol ادھر سے calculate کیا یا اس کی value put کی particles آپ کو معلوم کرنا ہے molar particles avogator number کی value put کرو گے ادھر multiply کر دو گے تو آپ particles یعنی items calculate کر سکتے ہو تو یہ topic آپ کو آنا شاہی ہے moles calculate کرنے کا تو اگر آپ کو نہیں آرہا تو chapter 1 میں جائیں 9th chemistry اور وہاں سے اس کو ایک بار practice کر لیں اور اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو مجھے comments میں بتائیں میں moles calculation کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا جس میں پوری طرح سے آپ کو moles calculate کرنا سکھا دوں گا اور اگر آپ recall کر لیتے ہو اس کی practice کر لیتے ہو تو وہ اور اچھی بات ہے تیس طرح concept جو ہمیں stickymetric کو سمجھنے کے لئے چاہیے وہ balancing chemical equations metric میں chemical equations لکھنے کا طریقہ آپ نے سیکھا اور اس کو balance کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھا basically equations کو balance کرنے کے لئے کوئی خاص method نہیں ہے hit and trial method سے ہی آپ equations کو balance کرتے ہو تو یہ دو balance chemical equations آپ کے سامنے موجود ہیں chemical equation کو balance کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک element for example carbon تو جتنے carbon atoms left side پہ موجود ہیں اتنا ہی right side پہ ہونے چاہیے اگر ایسا نہیں ہے تو آپ suitable number کو multiply کر کے اس کو balance کر لیتے two carbon ہے اگر آپ hydrogen کو دیکھیں two three is six اور two one is two three multiply okay two سے six hydrogen اس کے لیے two is multiply okay two یہاں کے لیے six اور two eight یہاں پہ دیکھیں four two is eight تو جتنے hydrogen right side پہ اتنی left side اس طرح oxygen کو دیکھیں oxygen two ones are two اور یہ پھر three two is six دو oxygen یہاں پہ six یہاں پہ eight یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں four کو one سے multiply کریں تو four oxygen یہاں مل گئے تو eight right side پہ oxygen اور left side پہ oxygen ہے یہ basic concept ہے chemical equation یہ بھی آپ نے میٹرک میں سیکھ اگر تو آپ کو ایکویشن بیلنس کرنا آتی ہیں تو well and good نہیں آتی تو مجھے کمیٹ سومن بتائیں میں اس کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا برحل یہ تین basic concept geometry میں آپ نے سیکھ ہے یہ آگے یا اس geometry میں مختلف جگہ کے اوپر apply ہوں گے تو آپ کو یہ آنے چاہیے molar mass نکال na moles نکال اور equation کو balance کرنا تو چلے اس basic recall کے بااد اب ہم بڑھتے ہیں 1st chemistry کا chapter 1 chapter 1 کا topic chapter 1 کا نام stoichiometry اور basic اس کا introduction stoichiometry کے definition کیا stoichiometry is the calculation stoichiometry is of relative amounts آپ نے stoichiometry کے اندر calculation کرنی ہے amounts of reactants اور products ایک equation میں left side پہ جو substances موجود ہیں وہ reactants ہیں وہ مل کر new substances بنا رہے ہیں جنہیں products کھا جاتا ہے stoichiometry کی کھولیٹ کرتے ہو اور اسی ہی ہی اماؤ کی کھولیشن کو ہی ہم stoichiometry کہتے ہیں ایٹمولوجی دیکھ لیں stoichiometry کو جو ورد ہے وہ two گریک ورڈ سے بنا ہوا ایک stoichiون stoichiون کا مطلب element ہوتا ہے اور metron metron کا مطلب میورمیٹ تو stoichiometry کا مطلب لفظ ہی مطلب ہوا پھر میورمیٹ آف elements اور idiomatic مطلب جو ہم ملے رہے ہیں تو یہ ہے کہ بالاس chemical equation کو یوز کر کے ریاکٹر اور پروڈکٹ کی کی کلکولیشن کو کرنا پروڈکٹ اور ریاکٹر کی اماؤن کلکولیٹ کرنا اب stoichiometry کا جو کنسیپٹ ہے اس کا پرنسیپل کیا ہے stoichiometry is based on law of conservation of mess جو کہ آپ نے 9th chemistry میں سیکھا law of conservation of mess کیا کہتا ہے کہ آپ mess کو نا تو پروڈیوز کر سکتے ہو اور نہیں mess کو destroy کر سکتے ہو بلکہ آپ mess کی mess کو ایک فارم سے دوسری فارم میں convert کر سکتے ہو whole branch of stoichiometry is based on the principle of the law of conservation of mess stoichiometry کی calculations کرنے کے لئے stoichiometry calculations میں ہم کچھ basic assumptions لیتے ہیں کچھ چیزے ہم assume کرتے ہیں کیا assumption ہماری ہم کہتے ہیں جو ریاکشن ہو رہا ہے اس میں جتنے ریاکٹرنٹ ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ ریاکشن ہی کمپلیٹ ریاکشن ہوتے ہیں ریاکشن میں مکمل طور پر پروڈکس میں convert ہوتے ہیں ریویرس ریاکشن جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں وہاں ریاکٹر کبھی بھی مکمل طور پر پروڈکس میں convert نہیں ہوتے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سٹوکیومیٹری کے اندر ہمیشہ irreversible reactions کو ہی study کرو گے use کرو گے reversible reaction کو use نہیں کر سکتے ریویرس ریاکشن کو ہی لینا ہے تو اس کو irreversible فارم کی ہی لینا ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ جیسے وہ irreversible ہے تب بھی اس کے اوپر آپ calculation کر سکتے ہو برحل ہم یہ assume کرتے ہیں کہ جتنے react ہیں تمام کے تمام products کے اندر convert ہو گئے ہیں دوسرا یہ کہ no side reactions occurs یعنی جو balance chemical equation ہمیں بتا رہی ہے کس reaction میں یہ products بن رہے ہیں وہی products ہم نے assume کرنے ہے کہ بنتے ہیں اس کے لاوہ کوئی اور side پہ product نہیں بنتا کوئی side reaction نہیں ہوتا کوئی side product نہیں بنتا ہم assume کرتے ہیں کہ جو balance chemical equation بتا رہی ہے صرف وہی products بن رہے ہیں وہی reaction ہو رہے ہے اس کے لاوہ اور کوئی product نہیں بن رہے اب stoichiometric relationship اس پورے stoichiometric کے chapter کے اندر ہم نے مختلف stoichiometric relationship کو study کرنا ہے یہ جو simple figure میں نے آپ کو بنا کے دکھایا یہ figure آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف آپ کو اسی plate فارم پر ملے گا اور اسی طرح کی چیزیں اور بھی جو آئیں گی وہ صرف اور صرف اسی plate فارم کے خوبی ہے یہی آپ کو انتہائی آسانی سے مشکل بات آپ کو بڑی آسانی سے انتہائی آسان اور ایک یونیک انداز کے اندر explain کر کے دکھائی جائے گی اور آپ understand کروائے جائے گی اب اس figure کے اندر stichometric relationship کو دکھایا گیا کہ آپ کیا چیز آپ کو دی گئی ہو اسے کیا چیز آپ کیسے calculate کر سکتے ہو تو ایک stichometric relationship یہ ہو گیا mass اور mass کا اس stichometric relationship میں کیا ہے کہ کسی substance کا mass دیا گیا ہے reactants کا mass ہے تو اس سے آپ کسی اور reactant کا mass calculate کر سکتے ہو product کا mass calculate کر سکتے ہو mass calculate کر سکتے ہو simple پھر یہ relationship ہے دوسرا کیا relationship ہے کہ اگر آپ particles given ہیں atoms molecules وغیرہ تو آپ particles easily calculate کر سکتے ہو reactant کے particles given ہیں تو products کے atoms molecules calculate کر سکتے ہو products کے ions وغیرہ یعنی particles given ہیں تو reactants کے calculate کر سکتے ہو پھر تیسری طرح کا relationship بنتا ہے وہ volume volume ہے یعنی آپ ایک substance کا product میں سے ایک product کا volume دیا گئے تو آپ reactants کا معلوم کر سکتے ہو reactants کا دیا گئے تو product کا volume معلوم کر سکتے ہو تو یہ تین basic relationship ہے mass سے mass معلوم کرنا particles particle volume سے volume معلوم کرنا چوتہ جو basic relationship ہے وہ ہے moles calculate کرنا یہاں پہ دیکھیں ایک طرح mass mass particles particle volume سے volume moles سے moles آپ easily calculate کر سکتے ہو no problem at all مسئلہ تب ادا آتا ہے mass کے سامنے mass ہے easy ہے لیکن mass سے کچھ اور چیز calculate کرنا ہو mass سے moles calculate کرنا volume calculate کرنا particles calculate کرنا ہو تب issue آتا ہے لیکن یہ figure انتہائی خوبصفتی سے آپ بتا رہا ہے کہ آپ کو کچھ بھی calculate کرنا ہو تو اس کا راستہ آپ کو دکھا رہا ہے سال کے طور پر اگر آپ کو mass given ہے کیا given ہے mass تو اس سے آپ particles calculate کرنا چاہتے ہو mass particle relationship establish کرنا چاہتے ہو تو یہ figure آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی وہ بیس سے آپ particles تب تک معلوم نہیں کر سکتے calculate نہیں کر سکتے جب تک آپ moles calculate نہ کرو یعنی mass سے آپ particles معلوم کرنے ہیں تو پہلے mass سے moles calculate کرو گے اور پھر moles سے particles calculate کر لوگے اسی طرح reverse میں particles given ہیں اور آپ mass calculate کرنا چاہتے ہو تو جب تک بیچ میں moles نہ calculate کر لو آپ mass کبھی بھی calculate نہیں کر سکتے تو راستہ کیا ہے particle سے پہلے moles calculate کروگے اور moles سے mass calculate کر لوگے تو کہیں سے بھی آپ start لو کہیں پہ بھی آپ جا سکتے ہو by calculating moles پہلا جو کام ہوگا وہ moles calculate کرنا ہوگا پھر سے ایک substance سے mass given ہے اور آپ کہا جاتا ہے کہ اس کو use کرتے پھر دوسرے substance کا volume calculate کرو آپ کر سکتے ہو using the moles پہلے mass سے آپ moles معلوم کروگے substance کے پھر ان moles کو volume میں convert کر دوگے اور اسی طرح reverse order میں تو آپ mass سے moles اور particles particles اور mass reverse میں mass سے volume کی طرف جا سکتے volume سے mass کی طرف جا سکتے volume سے particles میں جا سکتے volume سے مولز میں convert کرو اور پھر مولز سے volume میں convert کرو اس کو calculate کر لو یہ simple سا figure آپ کو complete picture دے رہا ہے کہ stoichiometric relationship کون سے ہیں اور ان کو calculate کرنے کا کیا راستہ ہے mass mass volume particle particle moles سے moles کسی طرح کی conversion نہیں چاہئے simply آپ calculate convert کر سکتے اس type calculate کرنی ہے پہلا step ہوگا moles calculate کرنا پھر moles کو required desired component کے اندر اس کو convert کرنا تو اس figure کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا اور use کرنا ہے اب اس ویڈیو لیکچر کے اندر جو پہلا relationship ہے اس کو study کریں گے اور پہلا relationship جو study کرنے جا رہے ہیں وہ mole mole relationship ہے اس پورے chapter میں انہی different relationships کو study کرنا ہے تو ان different relationship میں سے پہلا relationship mole mole relationship ہے انتائی آسان بڑا سمپل سا کوئی کے برانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو جو میں نے سٹارٹ میں بتا آپ کو مولر محص نکال نا تو آپ کو ایکویشن کو بیلنس کرنا تو آپ کو moles نکال نا آتی ہوں یہ 9th کے 10th کے basic ideas concepts آپ کے clear ہوں تو آپ easily اس ٹرکیومیٹری کو سمجھ سکتے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بڑھتے ہیں پہلے relationship مول سے مولز کو معلوم کرنا چلیں example لیتے ہیں پہلی جو ہماری example ہے وہ methanol کی ہے methanol burns according to the following equation یہ methanol alcohol کا پہلا member alcohol family کا methanol ہے اس کا یہ فارمولا given ہے اب اس methanol کا کہہ رہے equation کہ یہ methanol burn or according to this equation اب ہے کیا question کہ question یہ ہے کہ if 3.5 moles of methanol are burnt in the presence of oxygen calculate what آپ calculate کر دو how many moles of oxygen are used and how many moles of water are produced میں تھوڑا سا آپ کو یہ question سمجھا دوں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یہ oxygen کے ساتھ methanol کی burning ہو گئی بنا کے burning کے نتیجے میں carbon dioxide and water question یہ ہے کہ methanol کے آپ کو 3.5 moles دیئے گئے ہیں کتنے 3.5 moles methanol کے اب 3.5 moles کو completely burn کرنے کے لیے کتنے moles oxygen کے چاہیے یہ calculate کرنا ہے پھر 3.5 moles oxygen کے ساتھ burn ہو گئے اس burning کے نتیجے میں کتنا water produce ہو گا کیونکہ equation میں دیکھیں water produce ہو رہا اور carbon dioxide produce ہو رہا ہے تو کتنا water produce ہو رہا ہے سیمپل دیکھیں balance chemical equation میں methanol ہے methanol known ہے 3.5 moles اس کے equation میں دیئے گئے ہیں اس سے یہ دو unknown quantities ہم نے معلوم کرنی ہے سب سے known اور unknown کے دریمان میں ratio بنائیں گے یہ جیسے ratio بنائیں non methanol ratio unknown جو oxygen معلوم کرنے چاہ رہے ہیں یہ ہم نے لکھ لئے ratio اب values put کریں دو values ہوں گی ہمارے پاس ایک value جو ہمیں balance chemical equation بتا رہی ہے اور ایک value جو ہمیں question بتا رہا ہے سب سے پہلے ہم نے balance chemical equation والی value put کرنی ہے balance chemical میتھانول کے two moles اگر ہوں تو ان two moles کو burn کرنے کے لئے three moles of oxygen use ہوں گے دوبارہ سے دیکھیں what does balance chemical equation tell balance chemical equation میں بتا رہی ہے کہ میتھانول کے two moles اگر آپ کے پاس ہوں تو اس کے لئے oxygen کے three moles use ہوں گے سب سے پہلے ہم نے ratio بنا لی پھر balance chemical equation کے جو data وہ put کر لیا balance chemical equation کہتی ہے کہ two moles methanol burn کرنے کے لئے three moles oxygen چاہیئے تو ریش ہم نے لکھ لی methanol کے نیچے اس کے moles آگئے oxygen کے نیچے اس کے مال آگئے from balance chemical equation اب ہم نے جو data put کر لیا question و data put کر میں کہتا ہے کہ بھئی methanol کے two moles نہیں ہے بلکہ methanol کے کتنے ہیں three point five moles ہیں تو بتاؤ three point five moles ہوں تو پھر کتنا oxygen چاہیئے تو اب ہم ہمارے پاس balance chemical equation کہہ رہی ہے کہ two moles کے لئے ایکسیجن کے three moles چاہیئے question کہہ رہا ہے کہ two moles نہیں ہے بھائی آپ کے پاس ہیں three point five moles تو بتاؤ اگر two moles کے جگہ three point five moles ہوں تو three point five moles کو burn کرنے کے لئے بتاؤ پھر کتنا oxygen use ہوگا two moles two moles burn کرنے کے لئے oxygen کے three moles ہوتے لیکن اگر two moles now three point five moles ہوں تو پھر کتنا oxygen use ہوگا اس کو بھی ہم نے ریشو کی فارم میں ریلیونٹ کٹیگریز میں لکھ لیا پھر سہی یہاں تک آپ کو سمجھا دوں پھر بیلنس کیمکل ایکویشن لکھنی لکھ لی اب آپ نون اور انون کی ریشو معلوم کرو گے پہلے ہمیشن نون لکھ ہوگے پھر ہمیشن نون لکھ ہوگے پھر آپ انون لکھ ہوگے نون ہے جس کے مار ہمیں معلوم ہے 3.5 moles of methanol non ratio unknown oxygen لکھ لیا اب ہم نے بیلنس کیمکل کا ڈیٹا پوٹ کر رہی بیلنس کنیچے اس کے moles oxygen کنیچے اس کے moles اب question کہہ رہے کہ بھائی methanol کے 2 moles نہیں بلکہ کتنے آپ کو دیا جا رہے ہیں 3.5 moles تو بتاؤ ان 3.5 moles کو burn کرنے کے لیے پھر کتنے oxygen چاہیے تو ہم نے اس کے جگہ لکھ لیا x the unknown amount of oxygen اب کرنا کیا ہے آپ نے ان cratious کو cross multiply کر دینا ہے یا آپ cross multiply کر دو گے 2 multiplied by x اور 3.5 multiplied by 3 the 2 x is equal to 3.5 into 3 cross multiply کر دینا cross multiply کر دی کے بعد x value calculate کر لیں گے 2 یا multiply ہو رہا equation کے دوسرے جانم جا کے سوال کریں تو answer is 5.25 moles of oxygen تو answer مل گیا simple ہے کہ 3.5 moles of methanol ہوں تو اس کو completely burn کرنے کے لئے oxygen کے 5.25 moles چاہیں بس اتنی سی بات تھی کوئی مشکل نہیں ہے بس basic idea لینا ہے آپ basic concept concept آپ کو سمجھ نا ہے طریقہ کار کے بات سمجھ دوں کیونکہ ایک question سمجھ آگیا ایک part سمجھ آگیا بقی آزار ہوں تو بھی آپ calculate کر سکتے ہوں پہلا طریق step کے balance chemical equation لکھ لئے اب دوسرا step کے known اور unknown میں ratio لکھ نینا known وہ جس game out دی methanol کے 3.5 moles ہمیں equation میں دیئے methanol یہ known ہے بقی ہم نے oxygen اور water کی amount calculate کرنی ہے یہ unknown ہے تو known اور unknown کی ratio put کریں گے پہلے known آئے گا پھر unknown known ہے methanol unknown part a oxygen ہے وہ لکھ لیا known ratio unknown methanol ratio oxygen اب balance chemical equation کی values put کریں گے balance chemical equation کیا کہتی ہے balance methanol کے two moles ہوں تو اس کو burn کرنے کے لئے oxygen کے three moles آئی ہیں اس کو اگر methanol کے 3.5 moles ہوں تو بتاؤ پھر کہ oxygen کتنے moles required ہے کتنے oxygen جو وہ use ہوگا تو unknown ہے اس کے جگہ ہم نے لے x اب ہم نے جب یہ دونوں ratios بن جائیں جس کو ہم نے cross multiply کرتے نا x کی value معلوم کر لینی 2 multiplied by x 3.5 multiplied by 3 تو یہاں سے x کو calculate کر لو کہ that comes اسی طرح سے same way میں ہم دوسرا سوال کر لیں گے دوسری اسے میں کیا ہے how many moles of water are produced کہ کتنا water produce ہوتا ہے 3 3 moles methanol کے burn ہوں یہاں پہ بھی بھئیں آپ known اور unknown کی ratio جو ہے وہ لگاؤ کے equation لکھ لی وہ harridium لکھ چکے second step کے اندر ہم known اور unknown کی ratio لگائیں گے تو یہ ہوں کہ unknown ہمارے پاس ch3 اس کی ہم ratio لگائیں unknown کے ساتھ unknown part بھی میں water ہے جس کو ہم نے calculate کر نا ہے تو known اور unknown کی ratio ہم نے لگا لی methanol ratio water ہمیشہ known پہلے لکھنا ہے unknown بات میں لکھنا ہے ratio لکھ لی اب balance chemical equation کا جو data ہے وہ use کر نا balance chemical equation ہمیں کہتی ہے کہ better methanol کے 2 moles تو water کے 4 moles produce ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر 2 moles methanol کیوں مل کوئیشن methanol کے 2 moles ہے methanol بتاؤ کہ water کے کتنے moles produce ہوں گے تو ہم نے اس کی جگہ لکھ لیا x جب یہ دونوں ratios establish ہوگی تو ہم اس کو کر دیں گے cross multiply تو 2 multiplied by x 2 x 3.5 multiplied by 4 اور یہاں x کی value calculate کر لیں جو کہ آتی ہے 7 moles 29 simple کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بس آپ نے ان steps کو خور سے دیکھ ہے سمجھ نا ہے اور ان کی ایک بار practice کر لی نہیں ہے بچوں والا کام ہے یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے ایک بار اس کو خود سے کریں گے تو آپ کو اور confidence ہی گا چلنے جی ایک اور example دیکھتے ہے self بان اس میں کیا ہے ہمیں امونیا کے مطلق بتا دی ہے کہ امونیا ایک ایمپورنٹ رو مٹی ریل ہے فرٹلائزر کو منفیکچر کرنے میں یوز ہوتا ہے اس کو پروڈیوز کیا جاتا ہے امونیا کو سوری امونیا کو پروڈیوز کیا جاتا ہے یوزنگ نیٹروجن اینڈ ہارڈروجن ہیبر پروسس آپ نے ٹین کی کیمسٹری میں ایکنن پڑا ہوگا آپ کو یاد آ رہا ہوگا امونیا کو پروڈیوز کیا جاتا ہے ایوزنگ نیٹروجن اینڈ ہارڈروجن اب نیٹروجن اور ہارڈروجن رییکٹ کرتے ہیں اور امونیا بناتے ہیں یہ رییکشن آپ کو بیلنس کیمیکل کی فارم میں دے دیا گیا آپ کو یہ بتا رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ امونیا کو پروڈیوز کرنا ہے کتنے مولز امونیا کے پروڈیوز کرنے ہے 5 مولز پروڈیوز کرنے ہے 5 مولز آف امونیا ٹو بی پروڈیوز کتنے 5 مولز آف امونیا پروڈیوز کروگے 5 مولز آف امونیا پروڈیوز کرنے کے لیے بتاؤ کتنا نیٹروجن یوز کرنا ہے اور کتنا ہارڈروجن یوز کرنا ہے 5 مولز امونیا کے پروڈیوز کرنے کے لیے کتنا نیٹروجن کتنا ہارڈروجن یوز کرنا ہوگا تو یہاں پہ بھی وہی طریقہ کر رہے ایک کی امونیا نون ہے امونیا نون ہے 5 مولز اور پھر ہمیں انون ہے پہلے سٹیپ میں ہم نون اور انون کی ریشو اسٹیبلش کریں گے پھر ویلیوز پھر کر دیں گے سب سے پہلے ہم نے لکھ لی بیلنس کیمیکل اقویشن وہ آگے ہماری نیکس سٹیپ کے کے یوز ہوں گے وہ ہم نے پروڈیوز کرنا ہے نیٹروجن کی امون ہے وہ کلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے سٹیپ میں اقویشن لکھ لیا دوسرے سٹیپ میں نون اور انون کی ریشو اسٹیبلش کرنی ہے نون امونیا جس کے ویلیو ہمیں بتا دی گئی وہ نون ہے 5.0 مول 5 مول اف امونیا یہ نون ہے نیٹروجن کی ویلیو نیٹروجن کی امون ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے یہ انون ہمارے لئے تو نون اور انون کی ریشو اسٹیبلش کر دی گی اب ہم نے ویلیوز پرٹ کرنی ہے پہلے بیلنس کیمیکل ایکویشن سے پھر کوشن سے تو بیلنس کیمیکل ایکویشن کہتی ہے کہ نیٹروجن کا اگر آپ کو امونیا کے 2 مول پروڈیوز کرنے ہوں اگر آپ کو امونیا کے 2 مول پروڈیوز کرنے ہوں تو اس کے لئے نیٹروجن کا 1 مول یوز ہوتا ہے یا نیٹروجن کے لیف سائٹ پہ کچھ نہیں ہے کچھ نہ ہو تو 1 لکھا ہوتا ہے تو بیلنس کیمیکل ایکویشن 2 مول امونیا پروڈیوز کرنے کے لئے 1 مول نیٹروجن یوز ہوتا ہے اور یہی ویلیوز ہم پٹ کر لیں 2 مول امونیا کے یہ بیلنس کیمیکل ایکویشن سے آگئے 1 مول نیٹروجن کا یہ آگیا اب کوشن یہ کہتا ہے کہ بھائی امونیا کے 2 مول پروڈیوز نہیں کرنے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ امونیا کے 5 مول پروڈیوز کرو اور امونیا کے 5 مول پروڈیوز کرنے کے لئے بتاؤ کتنا نیٹروجن یوز ہوگا تو ہم نے اس کو x لکھ لیا unknown کر لیا جب دونوں ratios ہم پروڈ کر لی ویلیوز پروڈ کر لی اب ہم اس کو cross ملٹی پلائی کر دیں گے تو 2 ملٹی پلائی بھائی x 2 x is equal to 5 ملٹی پلائی بھائی 1 اور یہاں ہم x کی ویلیو کلکولیٹ کر لیں گے that comes 2.5 mol 2.5 سیم یہی طریقہ part b کو solve کر لی وی سب سے بہلے آپ کو balance chemical equation لکھنی ہے ہم نے لکھ لی دوسرے step کے اندر known اور unknown کی ratio establish کرنی ہے ammonia known ہے question میں بتا دیا گیا کہ ammonia کے 5 moles آپ کو produce کر نے ہے hydrogen ہے unknown پوچھا گیا ہے کہ ammonia کے 5 moles produce کرنے کے لیے کتنا hydrogen use ہوگا balance chemical question use get balance chemical question ہمیں بتاتی ہے کہ 2 moles ammonia کے produce کر نے ہو تو 3 moles hydrogen کے use ہوں گے تو چلے یہ ہم ratio put کر دیتے ہیں answer کے اندر یہاں پہ ammonia کے 2 moles ہیں تو question سے 2 moles ammonia کے نیچے لکھ لیے ہارڈوجین کے 3 moles ہیں تو ہارڈوجین کے نیچے 3 moles لکھ لیے اب question یہ کہتا ہے کہ ammonia ہے ہمارا answer انتہائی سمپل آسان طریقہ calculate کرنے کا moles سے moles نکال نا stichometric stichometric کا پہلا relationship moles given ہے moles نکال ہیں انتہائی سمپل باب کو balance chemical equation چاہیے پہلے step نے لکھ لی پھر known اور unknown کی ratio establish کرنی ہے پھر پہلے balance chemical equation کا data put کرنے وہ اس کے بعد known کی value put کی اور unknown کی جگہ x لکھ لیا cross multiply کر لی اور x کی value put calculate کر لی انتہائی بچوں والا کام ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے آپ register اٹھائیں انہی equations کو book نہیں تو یہاں سے آپ example major question کو note کر لیں question لکھیں اس کو solve کریں آپ solve کریں گے within no time آپ بڑی آسانی سے solve کر لیں آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بلکل ساتھ ہی ہی کلاس کا مہت ہے پرابلم ہے ذرا بھی مشکل نہیں ہے تو اس کو ایک بار last میں try کریں ریجسٹر کے پر ریجسٹر کے پر 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 مجھے کمیٹس میں بتائیں آپ کو کتنی سمجھ آئے کتنی نہیں آئی آپ نے پریکٹس کی گھر میں اور آپ نے کیا 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 یا نہیں کیا کوئی بھی پرابلم آتا ہے آپ کمیٹس میں آکے مجھے بتائیں میں اس کو آپ کے لئے آنسر کروں گا انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملقات دھوگی تل دن اللہ حافظ